میں کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اسی طرح سے جو ابھی کافی جو اس وقت پریشانیاں ہیں اسٹریلیا کے حوالے سے بارڈر کروئیر کے حوالے سے تو آئی ریلی ہوگا این ای بوش کہ یہ ہماری تمام سب جو مشکلات ہیں وہ جلدی سے جلدی ختم ہوں اسٹریلی کے پلان آ رہے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں نے اس ساتھ پریویس لی بھی شیئر کیا تھا سوز اسٹریلیا کے پلان ہے اسی طرح سے وکٹوریا کا انس و کا پلان کی کوئی پلان کی کوئی پلان کی کوئی پلان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے لیکن ام ریلی ہوفل کہ دس پیڈ بی جن ان نیکس کپل آف مانس ام ویری ہوفل آن دیٹ اب اس کی کچھ ریزنز ہیں اور میں کیونکہ پریویس لی میری انٹویشن سے اتنی زیادہ وارڈر اوپنی کے حوالے سے نہیں تھی بٹ فیز ریٹن جو سٹوڈنٹس کا ہے وہ اٹلیس سٹارٹ اپ ہو جائے گا ام نیکس کپل آف مانس ہم ویری ہوفل آن تاہد اور اس کی ایک ریزن آج کی نیشنل کیبنٹ کی میٹنگ ہے کیونکہ اس میں جو ان کی ٹاسک فورس ہے اس نے چیزیں اڈوائز کی ہیں تو آئی ریکویسٹ آل اف یو تو واش دس ویڈیو تل تی اینڈ اور اس کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں ویری تینکفل آل اف دوست جنہوں نے آرڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ویٹس ان دس نیشنل کیبنٹ میٹنگ ہیلڈ ٹوڈی آج چار جون کو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو میڈیا سٹیٹمنٹ ان کی ابھی ریلیز ہوئی ہے فرام دیار پرائم میسٹر آفیس تو اس کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے جو کوروڈ نائنٹین کے رسپورس ہے اس کے چینجز ہیں اور اس طرح سے ان کی جو کوروڈ نائنٹین ویکسن سٹریٹیجی ہے جو وہ ڈسکس ہوئی ہے اس میں ساتھ ساتھ ان کو جو کیبنٹ پارٹسپرنٹس ہیں اس میٹنگ میں ان کو بتایا گیا جی کہ اسٹریلیا کے اندر ٹوڈل کنفرم کیسز کی تضاحت کو تقریباً تیس ہزار ایک سو پچاس کے قریب ہے جس میں نو سو دس لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے پورے اسٹریلیا میں ایٹین پوائنٹ سیون ملین ٹیسٹس جو ہیں کوروڈ نائنٹین کے وہ کنڈکٹ ہوئے ہیں جی گلوبلی اگر بات کرے تو اس میں بتایا گیا کہ 172 ملین کیسز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کوروڈ نائنٹین کے کیسز ہیں اور سیڈلی اس میں 3.69 ملین ڈیتھ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور اسی طرح سے پچھلے چوپیس گھنٹوں میں چال لاکھ تیراسی ہزار یعنی 483,968 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور جس میں 10,553 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں اب ویکسن رول آؤٹ کے حوالے سے اسٹریلیا کے اندر کوروڈ نائنٹین جو ویکسنیشن رول آؤٹ ہے وہ کافی ایکسپینڈ ہوئا ہے اس میں آج کی ڈیٹ تک یعنی انتیل 4 جون تقریبا 4.7 ملین جو کوروڈ نائنٹین ویکسن دوزیز ہیں وہ ایڈمیسٹر ہوئی ہیں اور اس میں جو پچھلے چوپیس گھنٹوں کے طرح ایک لاکھ تینتالی سزا یعنی 143,659 ڈوزیز ایڈمیسٹر ہوئی ہیں اور اس طرح سے پچھلے سات دنوں میں سات لاکھ پچاس ہزار یعنی ساڑھے سات لاکھ کے قریب جو ڈوزیز ہیں جی وہ اسٹریلیا کے اندر وہ ایڈمیسٹر ہوئی ہیں اب اسی طرح اگر پاپولیشن کی بات کریں تو جو نائنٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ اسٹریلین ایڈلٹ پاپولیشن ہے ان کو کوورڈ نائنٹین ویکسین کی فرسٹ ڈوز مل چکی ہے اور اسی طرح سے فیفٹی سکس پرسنٹ جو آور سیونٹی یئرز اولڈ جو ان کے بدانے بل پاپولیشن ہے ان کو یہ دوزیز ایڈمیسٹر ہو چکی ہے تو نائنٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ اوور آل ایڈلٹ پاپولیشن اسٹریلیا کی ویکسینیٹ ہو چکی ہے اب اس میں پرفیسر برینڈن مرفی جو ان کے سیکریٹی آف ڈی آل ڈیپارٹمنٹ ہے اسی طرح سے چیئر ہیں سائنس انڈسٹری کے ٹیکنیکل اڈوائزری گروپ انہوں نے اس میں اس فریکسینیشن رول آؤٹ کے حوالے سے جو تھی وہ کیبنٹ کو بریفنگ دی ہے اور اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز ہے تی تنگ ویچ وی نیڈ ٹو فوکس آن دس میٹنگ وہ ٹاسک فورس جو ہے پرائم میسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سیکریٹری آف ڈی پرائم میسٹر اور کیبنٹ ہے میسٹر فیل گیجنز انہوں نے بریف کیا ہے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے نیشنل کیبنٹ کو کہ اس میں جو ٹاسک فورس ہے اس نے اڈوائز کیا ہے گریجول ریسک بیسٹ انکریزز ٹو انٹرنیشنل ٹریول میں اس کو تھوڑا سا سکرین کو اب تھوڑا سا آپ کے لیے ایکسپینڈ کر رہا ہوں انکلوڑنگ ایکسپلورنگ ایڈیشنل ٹریول بابلز اور انکریزنگ آرائیویلز آف سکیل مائیگرینٹس اور انٹرنیشنل ٹوڈنٹس وائل کنٹینوینگ ٹو پوریٹائز دی ریٹن آف آسٹریلیانز فرم آورسیز ایکسپینڈ کر ریلی ایمپورٹنٹ پیراکراف آف تی کیبنٹ میٹنگ کے اس میں جو ان کی چاسک فورس جو سیکریٹری ہیں انہوں نے اب یہ ایڈوائز کیا ہے جی کہ ایک گریجول انکریز جو ہے وہ گیا جائے انٹرنیشنل ٹریول میں اور اسی طرح سے ایڈیشنل ٹریول بابلز جو ہیں وہ ایکسپلور کیے جائیں اب پچھلے جنوں میں جو ان کے پرائیم منسٹر انسکارڈ ماریسن انہوں نے بھی اس کی طرف ہنٹ کیا تھا کہ وہ نئے ٹریول بابلز اب پیسیفک کنٹریز کے ساتھ لائکسنگ اپ ہو رہے اس میں پرائیوٹی وہ ان کو دے رہے ہیں اسی طرح سے ملیشیا بھی ہے انٹرنیشیا ساؤتھ کوری ایڈیشنل ٹریول اس کے ساتھ ساتھ انکریزنگ بھی آرائیوال آف دی سکیلڈ مائیگرینٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سو دیس دیس تینگ اس ریلی امپورٹنٹ اب اس میں انہوں نے اڈوائز کیا کہ اس چیز کو بھی بڑھایا چاہے سو دیوالی کنٹی نگ ٹو پرارٹائز اب اسٹریلیان سو آورسی سٹاک آف ہیں انکی انکو پرارٹی آرائیوٹی جیسے وہ دے بھی رہے ہیں تو یہ اسی طرح سے یہ پرارٹی جو ہے وہ کنٹی دو رہے گی اب نیشنل کیابنٹ کی جو اگلی میٹنگ ہے جی وہ ہوگی نائنس چولائے کو داربند فرائیڈے نائنس چولائے ہے تو اس میں جتنے بھی میمبر ہیں جی وہ اٹینڈ کریں گے اس میٹنگ کو ان پرسن نیشنل کیابنٹ نے اگری کیا جی کہ آٹھ جون سے یعنی ایٹس جون ٹوانٹی ٹوانٹی ون سے وہ کچھ نئے گروپ کو جو نئے گروپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں جن کو ویکس نیشن ایکس سکتے ہیں اس میں کون سے لوگ ہیں جی فورٹی ڈو فورٹی نائن یئرز آف ایج کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اس میں ہوں گے جو سولہ سے ان چاس سکسٹین تو فورٹی نائن ایرز کے جو لوگ ویزا ہولڈرز کٹیگریز انڈر فیفٹی ایرز پچاس سال سے کم کے جو لوگ ہیں جی اور وہ اسٹریلیا میں ہیں یا وہ جو ٹریول ایگس ایگس کی کٹیگریز ہیں وہ تمام لوگ ہیں فور دی ویکس نیشن سو دی اس ویلی گوڑ کے تیم ویزا ہولڈرز کو بھی شامل کر لیا سٹینڈ الون قارنٹین فسیلیٹی ہے کومن ویل پارنش اسیسمنٹ کرائٹ ایڈریا اس میں ایک ایم ایو سائن کی ہے کومن ویل نے ویکٹوریان کورمیٹ اور اس میں سٹینڈ الون جو ویکٹوریان ایک پروزل دیا تھا سٹینڈ الون آلٹرنیٹیو قارنٹین حب تو یہ تو ایم ایو کے اندر ان دونوں سائٹس کو سپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ یہاں پہ قارنٹین حب جو آلٹرنیٹ قارنٹین حب ہے وہ بنے گی لیکن ایم ایو یو سائن ہو چکا ہے اور اس میں کسی بھی ویلیش پہ ہوگا اس ویلیش دیٹر آن دیٹر آن مو یو ہز بین ڈن سو کی کنسی ریش جو ہے وہ یہ دی جائے گی پرپوزل کے اندر کے اس میں ویلیو فور منی ہو اور اس میں ایڈیشنل قارنٹین کپیسٹی ہو اور اسی طرح سے جو یہ قارنٹین حب وہ کام کرے گی جی الانگ سائید ہوتل قارنٹین وہ آم ہوف فول this is it for now اپنا بہت خیار رکھی اگر take care of your loved ones also جی